بیڈمنٹن کی بات کریں گے اپنے نام کر لیا اور پہلی باب آپ کیجئے تو خیر بے پکتون کو آکے شہر چاہ سدھا میں ففٹی ایپ ماسٹر بیڈمنٹن چیمپئنشپ ہوئی جس میں ماہور شہزاد نے عزاز کا بھرپور دفاع کیا اور ایک بار پھر ٹائٹل اپنے نام کر لیا اس وقت ماہور شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ماہور ویلکنگ تو ایکسپریسو ای ہوپ ایسے گوڈ ماننگ فر یو کیسی ہیں آپ میں ٹھیک آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک ماہور سب سے پہلے تو کنگریلیشنز کہ آپ نے پاموسلسل پانچویں باہر یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے سو تیلیس باہر بیڈمنٹن جرنی از اپنے بیڈمنٹن جرنی از اپنے بیڈمنٹن جرنی میں نے جو بیڈمنٹن میں آئی ہوں اپنے فادر کی وجہ سے آئی ہوں انہوں نے جونیر لیول تک بیڈمنٹن کھیرا تو انہوں نے مجھے میری بڑی بہن اور مجھے بیڈمنٹن کھلانا شروع کیا پھر ٹوالویئرز میں سنسیٹ کلب میں میں نے ریننگ کرنا شروع کی ٹھرٹین ایرز میں میں اینٹین کی نیشنل چیمپیون بن گئی تھی انہوں نے ایج ایج آف سکسٹین میں نے ساؤ ایشن گیمز ایشن گیمز ٹوزن ان ٹوٹی میں پاکستان کو رپریزنٹ کیا ایٹین ایرز میں میں پاکستان نوبر ون بن گئی نائنٹین یارز میں ناشنل چیمپئن بن گئی اور تب سے لے کے اب تک الحمدللہ ناشنل چیمپئن میں ہو تو ٹارگٹ آپ نے نیشنل چیمپئن بننا ہی کیا تھا یا آپ نے جس کھلنا شروع کیا تھا یا آپ اس جگہ تک بھی پہنچیں گے اچھا جب میں نے کھلنا شروع کیا تھا تو پاپا نے کہا تھا کہ تم نے اگر نیشنل لیول پر پر فارم کرنا ہے صرف تو تم بیڈمینٹن کھلنا چھوڑ دو تمہارا ایم انٹرنیشنل لیول ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل لیول پر جیسے پاکستان انٹرنیشنل سریز 2019 میں میں نے گول میڈل لیا اس کے بعد بلگاری انٹرنیشنل ٹارنمنٹ 2019 میں میں نے برانس میڈل لیا پاکستان انٹرنیشنل سریز 2017 میں میں نے گول میڈل لیا اور یہ کس کو ہرا کے لیے آپ نے جو 2019 والا پاکستان انٹرنیشنل سریز تھا اس میں میرا فائنل آیا تھا ایران کی لڑکی کے ساتھ اور اس کی ورل رانکنگ تا 100 تھی اور میں نے اس کو 3 سٹ ماچ کے بعد دھرائیا تھا ماشاء اللہ بڑی کمیٹڈ آپ لگتی ہیں میں نے پرٹ اپ میں فولو کر رہا تھا اور اس میں بھی جو آپ نے شیئر کی اپنی دیٹیلز اس کو لے کر پاکستان کے اندر بینڈمنٹن کا ٹرینڈ اتنا نہیں ہے گھروں میں تو لوگ کھیلتے ہیں ریکٹس لے کر پروفیشنل ہی نہیں ہے اس کو کیسے سامنے لے کر آیا جائے اور کیا فیوچر ہے پلیرز کے لیے جو کھیلنا چاہتے ہیں بیڈمنٹن کو جی بلکل ہم لوگ اس کو اس سپورٹ کو اسی طرح پرموٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کو چاہتے ہیں جیسے ہمارے جو لوکل ٹورنمنٹس ہو رہے تھا ان کو کوئر کریں نیشنل چینپنشپ 2017 جو کہ کراچی مویتی تو اس کو جیو سپر نے اس کے جو مائچے ہیں وہ لائیف دکھائے تھے تو اس کے بعد جو نا کافی لوگوں کے میرے پاس میسیج جزار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ کہاں پر شکل کریں تو اگر انٹرسٹ پیدا کرنا ہے لوگوں میں تو اس کے لیے میڈیا کو چاہیے کہ ہمارے مائچس کاور کریں مائچس ٹھیک ہے نوڈا ہر ایک اپنٹن رول ہوگا دو یو تینک کہ آپ کی فیڈرےشنز یا جو اوورال اگر پاکستان میں بیڈمنٹی کی سیٹویشن پر بات کریں لوگوں کا انٹریسٹ ڈیویلپ کرنے میں اب فیسیلیٹیز اس طرح سے ہیں لوگوں کو پلاتفارن سمجھ رہے ہیں جیسا ساپکے کوچ ہوتے ہیں اس طرح کی پروپر ٹریننگز کی جگہ ہیں تاکہ بچے یا لڑکیاں جو بھی انٹریسٹ رکھتی ہیں وہاں ہیں unluckily کراچی بلکہ پورے پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل لیول کی بیڈمنٹن اکیڈمی نہیں ہے اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ دھیروں لاکھوں اکیڈمیز ہیں لیکن comparatively پاکستان میں کوئی ایک اکیڈمی نہیں ہے تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیڈمنٹن میں لیول ایمپروو ہو تو اس سے پہلے تو ایک انٹرنیشنل لیول کی اکیڈمی ہونے چاہیے جہاں پہ بچوں کو فری ٹریننگ دی جائے اور وہاں پہ انٹرنیشنل کوچز ہوں شٹلز فری پروائیڈ کیے جائیں پورا ایک ایمپو اور ہمیں پتا ہو کہ ہمارا کیا شیڈیول ہوگا کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہمیں فٹنیس کرائی جائے اور جیم ٹریننگ کرائی جائے تو اسی طرح پھر ہمارا بیڈمنٹن کے لیول بیڈمنٹن کی ہم اگر بات کریں بلکل بیڈمنٹن ایک بہت ہی ایک سپورٹ ہے کیونکہ جو ہماری ایک شٹل یہ ہے وہی کوئی 200 to 300 روپیس کی ہے اور ایک دن میں اگر آپ صحیح سے دو سیشنز لگاتے ہیں تو کم از کم آپ کے پانچ سے چھے شٹلز ہوتی ہیں تو yes in a day تو وہ تھاوزن سے تو اوپر ہو جاتا ہے پلس پھر ریکٹس بھی بہت ایکسپنسیب ہیں پھر شوز ہو جاتے ہیں اور پھر ریکیوکیت ہے وہ جی پروپرکیت ہے اچھا ہمارے بیڈگل ساتھ چائنا ہے اور چائنا ہوئیسی اس میں چیمپیون ہے بیڈمنٹن کے حوالے سے بڑی ویل سکلد کانٹری ہے تو چائنا سے ہم کوئی کولیبریٹ کر سکتے ہیں کوئی فائدہ لے سکتے ہیں یا آپ نے کبھی سوچا کہ ٹریننگ وہاں سے کی جائے یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے گورمنٹ ٹو گورمنٹ شطہ پر یا پلے ٹو پلے لیول بلکل چائنا ایک ورلڈ کی ٹاپ بیڈمنٹن ٹیم ہے تو اگر ہم لوگ اپنا لیول امپروف کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کو کہ ہمیں ڈیفرن کانٹریز میں پور ٹریننگ کے لیے بھیجے چائنا مجھے لگتا ہے جانا ہماری لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارے پر سب سے پہلے فوڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک نون مسلم کانٹری ہے تو چائنا کے علاوہ میں کہ ہاں انڈونیشن مجھ سے اب ایتنگ ایتنا نہیں ہے چائنا میں کافی ایمپروومنٹ ہوئی ہے فوڈ کے معاملے کو لے کر تو میرے خواہد سے انڈونیشن سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا جاؤ وہ کام کر کے آئے ہو ایسا ہے اور فرنس میں کیا پروٹوکل ہے گھر میں تو کوئی پروٹوکل نہیں ملتا ایون پاپا کہتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاپا خودی بہت ہارڈ ورکنگ پرسن ہے اور وہ صبح مطلب آفیس جانا آٹھ نو پر رات میں نو دس بجانا پھر اپنی ٹریننگ کرنا تو کہتے ہیں تم نے جو بھی اچیومنٹس کی ہیں تو پھر بھی میری کوئی ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے تو وہ اتنی گھر میں ریسپیکٹ یا ویلیو نہیں ملتا بہت اچھا ریسپونس ہے بہت اچھا ریسپونس ہے ابھی جیسے کہ ویسے میں کراچی میں رہتی ہوں لیکن کیونکہ کراچی میں کوٹس بنتے تو میں نیشنل چیمپنشپ سے پہلے لہور آئی ٹریننگ کے لیے تو یہاں پہ جس طرح لوگ مجھے جتنا پیار دے رہے تھا اور جتنی ریسپیکٹ دے رہے تھے مجھے کراچی میں کبھی نہیں ملی تو جیسے کہ وہ کہہ لیتے ہیں جو بھی یہ کہیں گے ہم لوگ وہ ہی کریں گے تو بہت مجھے یہاں پہ ریسپیکٹ ملی ہے لوگ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ایون جو فرنس بھی ہیں وہ لوگ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اچھا آپ کی جو کو پلیئرز ہیں سب سے زیادہ سٹرانگ کامپیٹیشن آپ کا نیشنل لیول کی اوپر کن کے ساتھ ہے جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ بہت اچھا کھیل رہی ہیں ہر کوئی اپنا تو بیسٹ کرتا ہے لیکن اویسپیکٹ جیتتا ایک ہے تو ان کو آپ کیسے ریٹ کریں جو آپ کی دیگر کو پلیئرز ہیں جیتے بھی باقی جو پلیئرز ہیں فیمل بارمینٹن پلیئرز وہ کافی اچھا کھیلتی ہیں اور میرا فائنل جو مسلسل ہے وہ گزالہ صدیقی جو کہ میری ڈبلز کی پارٹنر ہیں ان کے ساتھ ہی آتے ہیں اچھا آپ کی پارٹنر ہے ڈبلز میں وہ میری فٹنس ہے اس لئے میں انہیں کم سکورس پر ہرا دیتی ہوں فٹنس کے لئے کیا کرتی ہیں آپ مطلب کیا آپ کے پاترن ہے ایکسرسائز کے ساتھ کی ہے ڈائیٹ کس طرح کی آپ نے خود منشن کیا کہ فٹنس کے لئے سے آپ کو یہ پلاس پوائنٹ ہے so what do you do for your فٹنس فٹنس کے لئے میں رننگ کرتی ہوں اور میرا اصل میں نچرلی جو نا سٹیمنا چھا تھا کیونکہ جب میں 5-6 سیئرز کی تھی اور میرے پاپا ایکسرسائز کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ ایکسرسائز کرتی تھی تو تب سے وہ سٹیمنا جو نا نچرلی بیلد ہو گیا تو مجھے اس چیز کے ایڈوانٹیج ہے اور اس کو اب مینٹین کرنے کے لئے میں لانگ رننگ کرتی ہوں 5,000 میٹرز اور ابھی جب لاہور میں یہاں پہ جو کذافی سٹیڈیوم 5,000 آپ دیلی کرتی ہیں 5,000 میٹرز نہیں ویک میں 2 ٹائمز تو ابھی جب میں کذافی سٹیڈیوم جب میں ان کا جو ٹریک ہے وہاں پہ بھاگ رہی تھی تو وہاں پہ ڈوسرے ایتلیٹکس کے لوگ بھی تھے تو لوگ کافی حیران ہو گئے تھے کہ ایک بیڈمنٹن پلیئر کا 5,000 میٹرز میں اتنا اچھا ٹائم کیونکہ میں انہیں سارے 21 منٹ نکالا تھا تو لوگ کافی حیران تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو ایتلیٹکس میں بھی میڈل لے سکتی ہے نعملی جب ہم کوئی بھی سپورٹس کریئر جوئن کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر فی میلز تو جاتے ہیں لڑکے تو جاتے ہی کرکٹ میں ان کو تو کرکٹ کھیل نہیں ہے خواتین کے حوالے سے کبھی سوچا نہیں ہے کہ کرکٹ میں جائیں یا کوئی ایسا گیم جس کے اندر فیم لیول تھوڑا بیس کمپیٹو بیڈمنٹن چونکہ اتنا ٹوینڈی نہیں ہے پاکستان کو لے کر تو ایسا کبھی سوچا یا نہیں پہلے دن سے بابا سے انسپیریشن تھی ہاں بلکل جیسے میں نے بتایا پاپا نے کیونکہ جونئے لیول تک بیڈمنٹن کھیلا تھا اور ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس تھا آپ نے کہا کوچھ گھر میں مل جائے گا ہاں بلکل جیسے صبح میں ٹریننگ پاپا ہی مجھے کرا تھے اگر کوئی کوچھ آویلبل نہ ہو اور پھر جیسے ٹوئرز میں پاپا میرے ساتھ جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ مل کے میچز دیکھتے ہیں اور پھر اپنی ویکنسز نکالتے ہیں اور پھر اس پر کام کرتے ہیں ڈانڈ بھی پڑتی ہے جب غلطی کرتی ہیں ڈانڈ بالکل جب پاپا ٹریننگ کراتے ہیں تو پاپا کہتے ہیں نہیں یہ چیز ایسے ایسے ہونی چاہیے میں کہتے ہیں نہیں یہ چیز یوں ہونی چاہیے پھر اس میں ہماری ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے پاپا چیک بھی رہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے ایسے گھر میں اگر آپ کو آپ کے پیرنس میں ایسے پیرنس کو گائید کریں تو ایسے گھر آپ کو ساری ویکنسز جو کوئی اور کھل کے اس طرح سے نہیں بتا سکتا اور آپ بھی ایک سپیس کر سکتے ہیں ان کے سامنے کے مجھے یہ پرابلمز ہیں ہمارے پلاتفرم سے کوئی میسیج ان تمام لڑکیوں کو جو آپ کو آئیجیلائز کرتی ہیں آپ کو دیکھتی ہیں اور آپ ہی کی طرح ایک سپورٹ پوسر بننا چاہتی ہیں میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پر جیتی بھی لڑکیوں ہوتی ہیں انہوں نے جانا وہ سپورٹ کو ایمپورٹنٹ نہیں سمجھتی ایون جو پیرنٹ ہوتے ہیں میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ستاڈیز آدھ ایمپورٹنٹ ہے حالانکہ دونوں چیزوں کو آپ کو ایک جیسا دیکھنا چاہیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے میں نے خود ای بیر سے گراجویٹ کیا سپورٹ کی وجہ سے اپنی سٹاڈیز کو سیکریفائز کیا نہ سٹاڈیز کی وجہ سے سپورٹ کو سیکریفائز کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا اس میں جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ کتنے ایمپورٹنٹ ہیں جو سکول یا کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپورٹ کلچر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے بڑھنا چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا کتنا ایمپورٹنٹ رول ہے ایک پلیئر کو بنانے میں ایک انسٹیٹوٹ کا بہت زیادہ رول ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر مجھے آئی بے فولی سپورٹ نہیں کرتا جب میرا آئی بے میں ایڈمیشن ہوا تھا 2014 میں تو تب میں نے ڈاکٹر عشرت حسین جب وہ اس کے دین تھے آئی بے کے تو ان سے میٹنگ کی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آئی بے فولی کوشش کرے گا آپ کو فولی سپورٹ کرنے کی تو اگر وہ لوگ اپنی اٹنڈنس پولیسی کیونکہ آپ کو پتہ سٹرکٹ ہوتی ہے فورٹ اٹنڈنس ہے تو انہوں نے وہ اٹنڈنس پولیسی ملے کافی لینین کر دی تھی اور اس کے بعد انسٹیٹوشنل سپورٹ بھرکور رہی آپ کے ساتھ ماہور it's an honor to have you آپ بہت انسپریشنل ہیں آنے والے یونگسٹر کے لیے اور جو آپ کے ایش فیلوز ان کے لیے بھی thank you very much for coming and keep coming keep winning for us this was ماہور شہزاد کیونکہ پانچ دفاہ مسلسل نیشنل بیڈمنٹن چیمپیون ہے اور انٹرنیشنل کے اندر بھی یقینان انشاءاللہ جلد پاکستان کا نام روشن کریں اور ہمارا پائیڈ ہے اسی نوٹ پر ہم بریک لیں گے چیر بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریشنل